اللہ علیہ وسلم 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 ہوا تھا اور اس یہ آستانے سے ہمیں علموں کی چھونے بھیجا جا رہا ہے مجھے علامہ عزیز الدین کونکب ساتھ میں ایک اور رخ میں ڈال لیا مجددی ہو تو مجددی تعلیمات پہ عمل کرو قادری ہو تو غوث عادم کی تعلیمات پہ عمل کرو چشتی ہو تو غریب نواز خواجات میری کے طریقے کو اپنا کے چلو اور سوروردیوں تو سوروردیوں کے بعد شام کی باتیں سن کے ارمان کے چلو مجھے حیرت اس دن ہوئی دکھ پوستن ہوا مجھے نہیں ہے دراف ساز کیوں بجتا ہے مجھے نہیں ہے دراف تب نہ کیوں بجتا ہے مجھے نہیں ہے دراف قوابی کیوں ہوتی ہے جن کے نزدیک جائے گا ہے وہ ضرور کریں جن کے اسلاح سے ان کو یہ تعلیم دی وہ ضرور اپنائیں مجھے تو اس دن ہوا جس دن میں نے ایک نشبندی خانکہ پہ تبلہ بجتے دیکھا ٹونک بجتے دیکھی اور قرآدی پہ مشاہد کو جھمتے ہوئے دیکھا ہے میں نے لکھا میں نے کہا کدھر سے لائے ہو یہ طریقہ کدھر سے لائے ہو یہ سلی کا کس نے دی ہے تمہیں یہ تعلیم کہاں سے ملی ہے تمہیں یہ دی ہے میراز میرے بابا جی صاحب پڑھائی نے تو یہ تعلیم تمہیں دے کے نہیں بھیجی تھی میرے امام ربانی نے تو یہ طریقہ ہمیں نہیں سکھایا تھا میرے بہاوتین نقشمند بہاری نے تو ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی تھی خدا کے بندوں تم ہمیں کدھر لے کے جا رہے ہو کس راستے پہ ڈال رہے ہو کن راہوں کا مسافر بنا رہے ہو ہماری منزل کچھ اور تھی ہماری راہیں کچھ اور تھی تم کن کے اشاروں پہ ناچ کر ہمیں اور راہوں کا راہی بنا رہے ہو دوستانی جی وکار میں اندر کا تکلیف اور دکھ آپ کو گواہ بنا کے عرض کر رہا ہوں میرے گواہ رہنا گواہ رہنا اس پہ کہ میں نے پیغام دینے میں کوتہ ہی نہیں بڑھتی شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات آج امام ربانی مجدد الفسانی کا عرض ہے میرے دادری حضرت کوکب صاحب نے آپ کے قصیدے کے اشار پڑھے میرے دادری حافظ پیر سے یہ دہور علی شاہ صاحب اقدس سورائی جن کا کلام پہلے وہ اسی گوہ بوننا چھڑنا یہ پڑھ گئے انہوں نے اپنے امام ربانی مجدد الفسانی کا قصیدہ لکھا تھا بہت لمبا قصیدہ ہے مجھے یاد رہی ایک شرح ضرور سناؤں گا اور وہ موجودہ حال آپ کے حوالے سے ہے قصیدہ کیا ہے پیر ہمارا شیخ مجدد ساکی ہے میں خانے کا پیر ہمارا شیخ مجدد ساکی ہے میں خانے کا سب رنگوں میں حال جدا ہے سرہنگی مستانے کا ایک ہی شہر سنا کے بات سمیتا ہوں آپ نے فرمایا موجودہ دور کے پیروں کو مولویوں کو ٹکوں پہ پکڑے والے پیروں اور مولویوں کو مخاطب کر کے میں کہتا ہوں انہوں نے لکھا تھا آج بھی وہی دور ہے فرمایا شیخ مجدد 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 جانوں کے چیلے تھے آپ تہیہ کر بیٹھے جب باتے سے لڑ جانے کا پیر ہمارا شیخ مجدد سانچی ہے میں خانے کا سب رندوں میں حال جدا ہے سرہنگی دستانے کا رفت کا دور ہے فتنے کا دور ہے پیر بھی اس بیماری میں مقتلاح ملہ بھی اس بیماری میں مقتلاح پہلے ایک طرف سے انویسمنٹ ہوں گی تھی عربی بولنے والے انویسمنٹ کرتے تھے اور وہ اپنی جانب لوگوں کو کھائیتے تھے آج فارسی بولنے والوں نے ہم پیروں اور پریلوی علماء کو اپنے بار کا نشانہ بنایا ہے آج ان کی بوریوں کے موں ہماری طرف کھلے ہیں اور ہم میں سے بہت سے ان کی اس بار کا شکار ہو گئے دوستانی دیوکار مجھے اس دن حیرانی ہوئی جب میری نقشبندی خان کا ایک فرق یہ کہتے ہوئے پایا گیا کہ سیدنا ابو مکرے صدیق سے کوئی اور بھی افضل ہے ارے یہ تو چشتی کاندری سوروردی بھی نہیں کہتے وہ بھی کہتے ہیں افضل البشر سیدنا ابو مکرے صدیق اور تم ابو مکرے صدیق کی غلامی ان کے شجرے بھی پڑھو ایک واسطہ نکال دو نا سیدنا ابو مکرے صدیق کا نکال دو ایک واسطہ پہنچ جاؤں گے رسول اللہ کی بارگاہ تک ہمارے خلیفہ صاحب ہے میرے دانجی کے ان کے پنڈی کے ایک علامہ صاحب سے خلقات ہوئے انہوں نے ان کے ایک مدرسے کی تعمیر کے لیے تیرہ لاکھ روپیہ دیا پنڈی والے علامہ صاحب نے میرے سامنے وہ ہمارے خلیفہ صاحب تعریف کر رہے تھے قبلہ وہ بڑے اچھے عالم ہے اور بڑے میں نے کہا صوفی بس کر گا اگے نہ بولی پیسے کھاندر اور مہدر نہیں لگتا پیسے کھانا ہے اس نے تجھے تیرہ لاکھ دیئے میرے پاس تجھے دینے کے لیے تیرہ ہزار بھی رہی ہیں میں نہیں دے سکتا پیسے کھا لیکن تعریف نہ کرنا ہے اس کی تعریف کی تو صحیح ابو بکر صدیق ناراض ہو جائے گا اور حضرت ابو بکر صدیق ناراض ہو گئے جو رسول اللہ کی بارگاہ تک ہماری رسائی نام حکر ہے میرے مام امروم حضرت ابو بکر صدیق ناراض ہو جائے گا یہ پتے کی بات مجھے کہیں سے پتہ چلے میں پلے سے باندھ کے رکھتا ہوں وہ چکوال میں ایک جگہ فاتح خانی کے لیے جائے وہاں کو کچھ شیعہ مکتبہ فکر کے لوگ ملے بڑی عزت کی بڑا اعترام کیا بڑا پرپر گول دیا وہ وہاں سوٹھے تو بھرپر گاؤں ہیں وہاں کے قادریہ سلسلے کے شاہ سال کے سیدھے ہر وقت بھانگ میں دھوتا رہتے تھے بھانگ کرنے کے ہر وقت انہوں نے چڑھایا ہوتا تھا وہ بھی اٹھے کہنے لگے آگے تلہ گاں تک میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں گھب شب لگاتی جاتے ہیں بیٹھ کے ساتھ ایک گاڑی میں میرے ماموں کہنے لگے کہ میں نے کہا شاہ جی اے بابیاں نا لوگے شیئے چنگے نہیں ہوتے ویکھو نا نا انہوں عدب نا اعترام نا ملن دا پتہ انہوں نے آج ساکھی کیٹی عزت کیتی میرے ماموں فرمانے لگے کہ یار تھا وہ پنگی پنگی تھا پر باب پتے بھی بنا گیا اس نے ہاتھ سے کدھر رکھا شاہ پیٹی آج نہیں کہنا پھر نہیں کہنا کہ کیوں کہہ لے کہ صدیق ناراض ہو جائے شیئے کی تعریف نہیں کہ میں صدیق ناراض ہو جائے گا اور بنگی کو بھی پتہ ہے صدیق ناراض ہو جائے گا آج کے معلومات بھی وہ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ صدیق ناراض ہو جائے گا ان سے نفتداریاں نکالنے سے یاد رکھو دیو محبت رسول عشق مصطفیٰ طریق تصفف شریعت امریکی سفید کی خوشروفی سے نہیں ملتی اقتدار کے اعمالوں کے پھرے لگانے سے محمد عربی کے قدموں میں ڈیرے لگانے سے محمد عربی کے قدموں میں ڈیرے لگانے سے ملتی ہے یہی تعلیم ہمارے امام ربانی مجدد ارتسانی دی آج اس لیے ان کی اسمت رفت کے دن کے بج رہے ہیں میں نے کہا مجھے ادلا شریف آنا بھی اچھا لگتا ہے اور ان کو اپنے پاس بلانا میں اچھا لگتا ہے کیوں اچھا لگتا ہے یہ اپنی دند کریم حضرت حافظ عبدالکریم کی پیاری راہوں کے رائی ہیں یہ ان کے نقشے قدم کو تلاش کرتے ہوئے چورے شریف کا رخ بھی کرتے ہیں ان کے نقشے قدم کو تلاش کرتے ہوئے سرحب شریف کا رخ بھی کرتے ہیں بابا جی فقیر محمد چورائی کے یون بھی منائے جا رہے ہیں اور امام ربانی مجددن فیسانی کے یون بھی منائے جا رہے ہیں حافظی عبدالکریم کے اس بھی منائے جا رہے ہیں اور حضرت عبدالرحمان اور محبوب الرحمان کے اس بھی منائے جا رہے ہیں یہ اپنے بذرگوں یہ اپنے بذرگوں کی راہوں کو اپنا کے چل رہے ہیں نقشے قدم کو دیکھ دیکھ کے قدم اٹھا رہے ہیں نئی منزلیں نئی تلاش کرنی چاہئے ہیں میرے دادہ دی حافظ بیر سے کہ نمنزلیں انہیں ملی نمنزلیں انہیں ملی جو راستے بدل گئے نمنزلیں انہیں ملی جو راستے بدل گئے چلے جو نقشے پا پہ بس وہ کارمان سبل گئے وہی کارمان سبل گئے پہنچتا ہے اور اپنے ہم رائیوں کو پہنچاتا ہے جو اپنے بذرگوں کے نقشے قدم کو دلاش کر کر کے اپنے قدموں پہتا ہے ہمیں نہیں ضرورت نئے مسئلت کی ہمیں میں بکھو ہمیشہ کہتا ہوں جو پیر جو مالوی مجددی طریقے کے مطابق حق اور سچ بیان کرے چھوٹ اور سچ کو الگ الگ کر کے بیان کرے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جایا کرو اس کے مقتدی پھر جایا کرو اور جو یہ کہنا اسی سارے اندھے ساندھے ہم نے تو محبتیں بانتنی ہیں بھئی پیار بانتنا ہے جن کا پیار سب کے لئے جگسا ہو سمجھ لو یہ اوروں کے وفادار ہے محمد عربی کے دین کے غدار ہے اور کہ محمد عربی کے دعوں پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہو اور دوسروں کو یہ جذبہ دیکھتا ہو اور سکھاتا ہو اس کے پرید ہو جایا کرو وہی اس دنیا میں بھی ہمارے لئے فلاح کا سبب بنے دا اور وہی اس دنیا میں بھی ہمارے لئے فلاح کا سبب بنے دا میں دوستوں کو کہتا ہوں گاہے رکھتے ہو پینس رکھتے ہو گوڑا رکھتے ہو اس کی یاد پہ چک کرتے ہو اس کی نسلیں چک کرتے ہو اس کے طریقے چک کرتے ہو وہ کتنا تیز دورتا ہے اس کی خوبصورتی کتنی ہے اس کا شجرہ کیا ہے اس کا باپ کون ہے اور یاد کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہو نہ نسل دیکھتے ہو نہ طریقہ دیکھتے ہو نہ شجرہ دیکھتے ہو نہ نسل دیکھتے ہو چاند شوفد آباز ہوں کی شوفد آباز کو پہ مر گئتے ہو مجھے کس نے کہا فلاں حضرت ایک دھوک مارے یہ ہو جاتا ہے میں نے کہا بات سنو پھر بندہ وہ کامل تھا جس کو لوگ دودھ نہیں دیتے تھے تو ان کے جانور دودھ کی جگہ خون دیتے تھے یا بندہ وہ کامل تھا جس نے آج اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کا رجوع کر آیا نہیں وہ ہندو کامل نہیں تھا وہ گنڈ پہ داپالی حضرے نہیں کامل تھا وہ کامل تھا میں اپنی دفتگوں کو سمیٹ رہا ہوں دوستانی حضرکار فطل و قدار ہے فطل و قدار ہے آج پہلا دروادہ کھلا حضرتِ امیرِ معالیہ کو انہوں نے بکواس شکل کیے بھونکنا شروع کیا تھا چلتے چلتے حضرتِ ابو شمیان تک پہنچے تھے ان کے جاکے کھلتے گئے پھر سے اتنا فاروقِ آدم کو بھونکنا شروع کیا تھا ایسے جاکے کھلے گے سیدنا صدی جیکبر کو بھونکنا کی لوگ ہے دوستانی حیوکار اتنا ان فتنہ سازوں سے بچو ان فتنہ جروں سے بچو اور ان جیلی دو نمبر امن کے دائموں سے بچو آؤ ان حق کے رائیوں کے ساتھی بنو جو تمہیں منزلِ مقصود میں پہنچانے کا صلیقہ اور طریقہ جانتے ہیں اللہ اس آستان کو عباد رکھے اس کے شہزادگان کو عباد رکھے ان کے بذرگوں کو صدامت رکھے یہ دیئے روشن رہے یہ چراغ روشن رہے یہ فیض کے دھریاں بہتے رہے سوالی آتے رہے اور اپنی چھوڑیاں بھر بھر کے لے جاتے رہے آمید ممالے